ایک صحابی ایسا بھی ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی روزہ نہیں رکھا حاج نہیں کیا کوئی زکاة نہیں دی لیکن زمانے کے غوثوں سے افضل ولیوں سے افضل ایک غزوے پہ حضور جا رہے تھے تو ایک چروہہ کالے رنگ کا اسود ارائی وہ بکریوں لے کے جا رہا تھا حضور کا چہرہ دیکھا تو دل ہار گیا حضور نے دعوت دین دی اس نے کہا کہ میں ان بکریوں کا کیا کروں یہ تو میرے مالک کی ہے تو کہا کہ تم کلے کے دروازے پہ جا کے اندر ہانک دو جب آخری بکری چلی جائے تو تم واپس آ جائے تو وہ واپس آیا اتنی دیر تک جنگ کی بھٹی گرم ہو چکی تھی اور وہ آ کر کے شامل ہو جاتا ہے جنگ میں جب لاشیں اٹھائی جانے لگی تو حضور علیہ السلام شہید صحابہ کو دیکھ رہے تھے جب یہاں پہنچے تو فرمائیے وہ شخص ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ زکاة دی نہ حاج کیا ادھر سے آیا در جنت کو شادہ تھا سیدھا جنت میں چلا گیا اس پروانے کا حال ہے اس محفل میں اہل نظر اس پروانے کا حال ہے اس محفل میں اے اہل نظر شب بھر میں پیدا بھی ہوا جوان بھی ہوا آشک بھی ہوا مر بھی گیا آنے واحد میں در جنت کھلا تھا پہنچ گیا کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی حج نہیں کیا کوئی زکاة نہیں دی صرف حضور کو دیکھا ایمان کی نظر سے قیامت تک آنے والے اولیاء اغیاس اعتاد متقی پرہیزگار صدقہ و خیرات کرنے والے اسود رائی کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے اکبال خراج پیش کرتے ہوئے بولتا ہے اسود از توحید احمر می شبر خیش فاروق و ابو زر می شبر یہ اسود رائی کے بارے ایک بار نے کہا ایک نماز بھی نہیں پڑھی تو یار جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی وہ تو اتنی عظمتوں کے میراج پہ پہنچا کہ کوئی اس کی عظمت کو چھو نہیں سکتا اور جس کی راتیں سجدوں میں گزرتی تھی اور صحبت رسول کا نور بھی پایا تھا اس نے تو کوئی صدقہ نہیں کیا اور جس نے سارا گھر لاکے حضور کے قدموں میں ڈال دیا اس نے تو ایک حاج نہیں کیا اور جس کو حضور خود نوہ ہجری کے اندر بھیج رہے ہیں حاجیوں کا امیر الحجاج بنا کے انہوں نے تو کوئی روزہ نہیں رکھا لیکن حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں آج کون روزے سے ہے تو ابو بکر کہتے ہیں میں نے رکھا ہے فرائض تو فرائض رہے نفلی روزے بھی جن کے جو ہے وہ قضاء نہیں ہوتے اور انہوں نے تو ایک نظر دیکھا اور مجمع عام میں حضور کو دیکھا اس صحابی کی عظمت کا کیا کہنا جس نے تین دن تک غار سور میں دیکھا تنہا دیکھا گود میں لٹا کے دیکھا کسی اور کو ساتھ شریک نہیں کیا سامپ نے کہا میں نے آنا کہا تو بھی نہیں آسکتا اللہ اکبر مچل رہی ہیں شوخیاں دیدہ نیم باز میں جاگ رہے ہیں پاسبان یار ہے خواب نازم حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جس طرح حضور کو دیکھا اور جس یک سوئی کے ساتھ دیکھا اور جس تنہائی میں دیکھا تو میرے رب نے بھی ان کو حضور کا صحابی قرار دیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے اور قرآن کی نص ثابت شدہ صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے از یکول اللہ صحابی ہی قرآن کی قطعی نص سے حضرت ابو بکر صدیق صحابی ہے اور عظمتوں کا میراج کہ حضور نے فرمایا جس نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا پہ چکا دیا ابو بکر ایسے ہیں جن کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن رب ہی چکائے گا رب ہی ان کو بدلہ دے گا